آج سے کیارہ ہزار سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑی سنامی آئی تھی جس میں ایک شہر پوری طرح سے ٹوپ کر ختم ہو گیا کہا جاتا ہے کہ یہ شہر بہت زیادہ خوبصورت تھا جس میں بڑی بڑی بیلڈنگز اور محل نماغ گھر تھے اور وہاں رہنے والے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے لیکن یہ شہر اور اس میں رہنے والے لوگ رات اور آن صرف ایک سنامی کی وجہ سے پوری طرح سے ختم ہو گئے آج اس شہر کو اٹلینٹیس کے نام سے جانا جاتا ہے اس کہانی کو آج سے دو ہزار سال پہلے انشین کری کے ایک فلوسفر پلیٹو نے لکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ یہاں رہنے والے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے ان کے پاس پاورز ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ یہاں رہتے تھے وہاں سونا بہت زیادہ مقدار میں موجود تھا پلیٹو نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ اس شہر کے لوگ ایاش پرست بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتے تھے اسی وجہ سے ان پر ایسا عذاب آیا جسے ان کا نام نشان دنیا سے ختم ہو گیا دو ہزار سال پہلے لکھی جانے والی یہ کہانی آج ایک میسٹری بن چکی ہے اس کہانی پر یقین کرتے ہوئے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر سمندر کے کسی حصے میں ٹوبا ہوا ہے اور آج بھی اس کے زبط وہاں موجود ہو سکتے ہیں لیکن یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی سیولیزیشن رات و رات کہاں قائب ہو گئی اور دنیا کا وہ کونسا حصہ ہے کہ یہاں ایٹلینٹیس کے لوگ رہتے تھے اور آج سے کیارہ ہزار سال پہلے ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی جس کو آج تک یاد کیا چاہ رہا ہے یہی وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے سائنسان کئی سالوں سے سمندر کے کئی حصوں کو سٹڈی کر رہے تھے ان میں سے ایک حصہ جپان کے ایک آئیلینڈ کے پاس موجود ہے جسے ینگونی کہا جاتا ہے یہاں موجود مندر کے پانی نہ صرف فوفناک ہیں بلکہ یہاں بہت بڑے بڑے تفان بھی آتے ہیں ساتھ ہی یہاں بہت زیادہ خطرناک شارکس بھی موجود ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کا یہاں جانا بہت زیادہ مشکل تھا جس کی وجہ سے یہ جگہ انسانوں سے بہت زیادہ دیر تک چھپی رہی ایک ڈائیور جس کا نام کی چارو آٹکی ہے اس نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر اس جگہ ڈائیور کیا اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو میں نے سطح پر ایک عجیب و گریپ سٹکچر دیکھا پہلے تو اس آدمی نے سمجھا کہ یہ ایک نورمل پتھر کے پہاڑ ہیں لیکن تھوڑی تیر بعد اس نے اس سٹکچر کے ساتھ سیریو جیسے سٹیپ دیکھے اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہے تھی کہ اگر یہ ایک قدرتی پہاڑ ہے تو اس میں سٹیپ کیوں بنے ہوئے ہیں لیکن جب وہ ڈائیور اس سٹکچر کو اچھی طرح سے دیکھنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے ایک ایسی چیز دیکھی جس پر یقین کرنا بہت زیادہ مشکل تھا اس سٹکچر کا سائز 6 فٹ پر کرون کے برابر تھا اور اس کی لبائی 8 منزلہ بیلڈنگ کے برابر تھی اس عجیب و گریپ سٹکچر کے نیچے سے لے کر اوپر تک سیڑیاں بنی ہوئی تھی اور اس کی ہر سائیڈ ایک خاص پیٹرن سے بنی ہوئی تھی یہ سب دیکھنے کے پاتھ ایک پاتھ کلیر ہو گئی کہ سمندر کے اندر موجود یہ سٹکچر قدرتی طور پر نہیں بنا بلکہ اسے انسانوں نے بنایا ہے لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ آخر یہ چیز کیا ہے جب سائنس دانوں کو اس کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈائیونگ کے ذریعے سٹکچر کے بارے میں نہیں جان سکتے اسی لیے وقت ہے ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا اور پھر سائنس دانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جدید سنار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس آئیلنڈ کے آس پاس کے سمندر کو سکین کریں گے سنار ایک ایسی ڈوائس ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص طرح کی سونڈ ویوز کو خارج کرتی ہیں یہ ویوز سمندر میں موجود مختلف چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں اور پھر ریفلیکٹ ہونے والی ویوز کو سٹڈی کیا جاتا ہے جس کے بعد کمپیٹر سے اس کا ایک 3D میپ بنایا جاتا ہے سنار سکینک ٹیم اس آئیلنڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے اس ایریا کو اچھی طرح سے سکین کیا جب سکین کا 3D موڈل بنایا گیا تو ہاتھ چیز کھل کر سائنسانوں کے سامنے آ گئی ہزاروں سالوں کے بعد اس ٹکچر کو پہلی پار 3D میں بالکل کلیر دیکھا جا رہا تھا اصل میں یہ ٹکچر ایک شاندار محل تھا یہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جس نے پوری دنیا میں تحلقہ مچا دیا ہر کوئی اس ٹکچر کو دیکھنے کے لیے اس آئیلنڈ پر پہنچ رہا تھا جن میں ایک مارین سائنسان پورفیسر ماسل ساکی بھی شامل تھے اس سائنسان نے جب اس ٹکچر کو دیکھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ٹکچر ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ ٹکچر پانی سے پاہن ہوا کرتا تھا تو یہ ایک سیولیزیشن کے استعمال میں تھا اس ٹکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی بنا ہوا تھا جو شاید اس کے اندر جانے کا مین دروازہ تھا یہاں اس کے اندر جانے کا پروپر راستہ بنا ہوا تھا یہ سیڑیاں اس مہر کی چھت تک جا رہے تھیں اور اس کی چھت پر پلکل فلیٹ ٹیریس بنے ہوئے تھے ان میں سب سے اوپر والے ٹیریس پر ایک ایسی چیز بھی تھی جو اس پاتھ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے یہاں ایک ٹرائنگل کی شیپ کا ایک پول بنا ہوا تھا یہاں لوگ نہانے کے بعد سورج کی روشنی لینے کے لیے بیٹھتے ہوں کہ یہ ٹیریس اتنے بڑے ہیں کہ یہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں یعنی اس ٹرکچر میں اندر جانے کا راستہ بھی تھا ٹیریس بھی تھی اور ٹیریس کے ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا یہ ساری چیزیں اس سائنسان کو یہ اشارہ دے رہی تھی کہ یہ ٹرکچر کسی دور میں یہاں رہنے والے سیولیزیشن کا کیسل ہوا کرتا تھا لیکن اس سائنسان کو اپنی اس تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعی میں یہاں انسان کسی دور میں رہتے تھے اس کے لیے ایک پار پھر سے اس ٹرکچر کو سٹڈک کیا کیا اور یہاں سے کچھ سیمپلز کو بھی کلکٹ کیا کیا جن میں ایک چیز بہت زیادہ عجیب تھی یہاں سے مینے والے ایک پتھر پر ایک روز کا سائنبل بنا ہوا تھا اور اس پتھر پر دو سڑاک بھی بنے تھے اس سائنسان نے کہا کہ شاید وہ لوگ اسے انگلیوں سے پکرتے ہوں گے اور شاید اس پتھر کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا اس ٹرکچر کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے بنا ہے لیکن سٹڈی سے پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹے پتھروں سے نہیں بلکہ یہ ایک ہی بہت بڑا پتھر ہے یعنی اس پڑے پتھر کو تراش تراش کر اس کا یہ کیسل جیسا ڈیزائن بنایا کیا یہاں سے ملنے والے پتھروں کی کیمیکل سٹڈی سے پتا چلا کہ یہ کیمیکل آٹھ سے دس ہزار سال پڑھانے ہیں یعنی دس ہزار سال پہلے یہ جگہ پانی سے پاہر ہوتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سیولیزیشن رہتی تھی جس کا اب نام و نشان نہیں ہے لیکن کیا جی سٹرکچر فلیٹو کا بتایا ہوا کیارہ ہزار سال پڑھانے